بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہمارے گھر میں ایک کھیر بنتی ہے جس کو ہم بریڈ والی کھیر کہتے ہیں خاص طور پر میری امی بناتی ہیں کوئی گھر میں فنکشن ہو یا اید وغیرہ کا کوئی موقع ہو جہاں پر ڈیزرٹ بنانا ہو تو وہ کھیر بنائی جاتی ہے اور اس کو سب بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں بریڈ والی کھیر ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو سینڈوچ بریڈ ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کھیر کی کنسسٹنسی بڑی بہترین ہو جاتی ہے ذائقہ بڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کھوے سے بنائی گئی کھیر ہو لیکن کھوے کا استعمال نہیں ہوتا اسی طرح ایک دفعہ پشاور میرا جانا ہوا ہے کسہ خونی بزار میں آپ کو جگہ جگہ پر کھیر لگائی ہوئی نظر آئے گی اور وہ کھیر جیسے بنائی جاتی ہے وہ بڑا ملتا جلتا طریقہ ہے تو مجھے یاد آگئی یہ اپنی بڑی کی کھیر کی تو آج ہم وہی ریسپی بنانا جا رہے ہیں جس طرح کسہ خونی بزار میں بندی ہے یا بڑی والی کھیر بندی ہے ذائقہ دونوں کا سیم ہے تھوڑے سے اجزاء کا ڈیفرنس ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کچھے چاولوں کی ضرورت ہے جن کو پہلے بھگو کے رکھنا ہے تو میں نے ایک گھنٹہ پہلے چاول بھگو کے رکھے تھے اب آگے کا پروسس ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں دو سو گرام میں نے ٹوٹا چاول لیا اور اس کو اچھی طرح پانی میں دھونے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا اب یہ جو چاول ہے نا یہ نرم ہو گئے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اب ایک برتن لینا ہے اس برتن میں یہ چاول آپ نے ڈال دینا ہے جس میں آپ ان کو پکائیں گے کیونکہ ان کو پکانا ضروری ہے تو کھیر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم چاول ہی اُبا لیں گے تو چاول تو ہم نے ڈال لیں گے اب ساتھ ساتھ پانی شامل کریں گے تو جتنے چاول ہم نے ڈال لیں اس میں آپ نے پانچ سے چھے کپ پانی ڈالنا پانی ڈالنا کے بعد اس کا چولہ جلا دیں اور ان چاولوں کو اچھی طرح نرم ہونے تک ہم نے پکانا ہے تقریباً دس منٹ گزریں گے تو یہ چاول جانا یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں گے یہ دیکھیں جب اس طرح یہ چاول نرم ہو جائیں اور تھوڑا تھوڑا ان کے اندر یہ پانی بھی ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے ہمیں کھیر کے اندر چاول کا دانا نہیں چاہیے جیسے ہم ایک چاول والی کھیر بناتے ہیں اس میں چاول نظر آتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوگا تو آپ نے یہ چاول جوانا ان کو بلینڈ کر کے ان کی پیسٹ پنا لینی ہے لینڈر والے جگ میں ڈالیں اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ان کا ملکشک بنا دیں مطلب پیسٹ بنا لیں بالکل باری میں نے یہ دیکھیں چاول کی جو پیسٹ ہے وہ اس میں چوپر میں بنا لی ہے آپ بھی چوپر میں بنا سکتے ہیں اب یہ چاول اس طرح پیسٹ کی شکل میں آ جائیں گے یہ چیز سجی ایک کڑائی اب آپ نے لینی ہے اور اس میں ڈیر لیٹر دودھ رالنا ہے دودھ دال کے اس کے نیچے آگ جلائیں اور اس دودھ کو ایک اوبالہ آنے تک ادھر پکانا ہے اس ریسپی میں آپ کو تقریباً پونے دو لیٹر دودھ چاہیے ڈیر لیٹر یہاں پہ میں نے ڈالا ہوا ہے ایک کپ یا دو سو پچاس ایمل دودھ الگ سے میں نے رکھا ہوا ہے وہ آگے جا کے کام آئے گا ابھی فیلحال ڈیر لیٹر دودھ کو آپ نے ادھر گرم کرنا ہے تاکہ اس کو ایک اوبالہ آ جائے یہ دودھ ادھر گرم ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ادھر اس میں چار سے پانچ ادھر سبج الائچیاں بھی ڈالیں تاکہ ان کی جو خوشبو ہے وہ اس دودھ میں آ جائے اب اس میں ہم اپنا چاول کی پیسٹ ہم نے بنائی ہے وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ چاول کی پیسٹ ہے یہ ساری ہم اس میں شامل کر دیں گے اس دودھ میں جب اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے نا تو یہ تھوڑا سا دودھ تھک ہو جائے گا بس اب اس کو ہم نے آہستہ آہستہ پکنے دینا ادھر یہ دیکھیں اس کو آپ ہلاتے ہوئے پکاتے جائیں تاکہ یہ جو چاول ہے یہ نیچے نہ لگے اب یہ دیکھیں اس کو میں نے دس سے بارہ منٹ کے لیے دودھ کے ساتھ پکایا مطلب چاولوں کو اصل میں کھیر اسی کا نام ہے کہ چاول اور دودھ پک جائیں اس میں تھوڑا سا میٹھا ڈالیں یہ آپ کی کھیر تیار ہے لیکن ہم جو کھیر بنانے جا رہے ہیں اس میں ایک سے دو سٹیپس آگے باقی ہیں یہ کافی گاڑی ہو چکی ہے اس پوائنٹ پہ اب آگے ہم نے اس کو اس طرح گاڑا کرنا ہے کہ یہ بالکل سیٹ ہو جائے گی جس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب مجھے نہیں پتا آپ نے اس طرح کی کھیر کھائی ہے یہ نہیں ایٹ دی انڈ آپ ریزل دیکھیں گے پھر شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے اب اس کی آگ میں بالکل ہلکی کر رہا ہوں چاول اور دودھ ہمارے تیار ہیں ہماری کھیر کی بیس بن چکی ہے اب ہم نے دو کام اس میں کرنے ہیں ایک تو ہم نے اس میں بریڈ یا اس کے اندر جو کسہ خونی بازار کے اندر کھیر بنتی ہے اس میں کہ ایک رس کا استعمال کیا جاتا ہے پاپا جس کو ہم بولتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہم کریں گے اس میں وہ ہمیں کچھ مکسر چاہیے اس کا ساتھ ساتھ اس میں ہم نے چینی ابھی ڈالنی ہے تو چینی ڈالنے کے لیے بھی اس کے اندر ایک ٹیکنیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک کھیر کی ریسپی میں بتایا تھا کہ شگر کو کیرمیلائز کر کے ڈالیں گے تو اس سے اس کا کلر بڑا پیارہ آتا ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے کرنی ہے ہماری کھیر تجار ہو جائے گی پہلے شگر کیرمیلائز کر لیتے ہیں یہ دو سے تین ٹیبل سپون میں پانی ایک پین میں ڈالا ہے اس کے نیچے آگ بھی جال رہی ہے اب اس کے ساتھ ہم یہ چینی شامل کریں گے ٹوٹل تقریباً ایک کپ اس پوری کھیر میں تو آدھی چینی آپ ڈال لیں اس پین میں تاکہ یہ ملٹ ہو کے ادھر کیرمیلائز ہو جائے اب یہ ایک کپ دودھ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وہ الگ سے رکھنا ہے آپ نے دودھ یہ ابلہ ہوا ہونا چاہیے اس میں ہم نے یہ کیک رسٹ شامل کرنے ہیں تقریباً آپ چھ پیس اس میں شامل کریں گے اس ریسپی کے لیے اور اس کو آپ نے دودھ کے ساتھ بلند کر لینا اچھی طرح تو یہ کیک رسٹ کی ایک پیسٹ بن جائے گی اب یہ چینی دیکھیں اس کے اوپر کلر آنا شروع ہو گیا تو آپ اس کو تھوڑا سا ہلا لیں اس کو پکنے میں ٹائم نہیں لگے گا اس لیے اس کے اوپر سے آپ نے نہیں ہٹنا ورنہ اس کا برا فلیور آئے گا کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ایسے ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے لیکن جو چینی ہے وہ اس کا جلے کا فلیور آ رہا ہے تو اسی وجہ سے کہ آپ نے اس کو زیادہ جلا دی ہے اس کو کک کر دی ہے اس میں سے سموک نہیں نکلنا چاہیے اگر سموک نکل آئے گا پھر سارا کام خراب ہو جائے گا اس لیے بلکل ہلکی سی آنچ پہ اس چینی کو آپ نے بھگلانا ہے یہ دیکھیں بڑا پیارا کلر آ گیا ہے تھوڑا سا اس کلر کو ڈارک کریں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا اب یہ دیکھیں چینی کے اوپر کلر گہرا ہو چکا ہے چینی بھی ساری میلٹ ہو چکی ہے اس پوائنٹ سے زیادہ نہیں آپ نے جانا تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھیں آہستہ آہستہ اس میں آدھا ایک کپ پانی شامل کریں اس طرح ہارڈ ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا سا میلٹ کرنا ہے اگر دو ایک منٹ اور آپ پکائیں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں جی یہ شگر صرف جو ہے اس پانی میں جو ہم نے ڈالا تھا اس میں مکس ہو چکا اچھی طرح سے اب ہم اس کو کھیر میں ڈالیں گے جو ہم نے کھیر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کھیر میں ڈال کے اس کو جیسے ہی آپ مکس کریں گے تو کھیر کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا پورا اور اسی پوائنٹ پہ یہ باقی کی جو چینی بچی ہوئی ہے یہ بھی شامل کر دیں گے اس پوائنٹ پہ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین ہے اب چینی ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو پکائیں گے تاکہ چینی کا دانا ختم ہو جائے اور وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس بھی ہو جائے یہ دیکھیں اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے پکائیں اب اس میں چینی اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اس پوائنٹ پہ اس میں جو ہم نے کیک رسک اور دودھ کا مکسچر بنایا ہے وہ بھی شامل کر دیں گے اس سے بہترین فلیور آتا ہے اس کھیر میں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ چاہیں تو آپ جو کچھی بریڈ ہوتی ہے اس کو بھی دودھ کے ساتھ مکس کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کیک رسک وہ اچھی طرح سے پکے ہوئے ہوتے ہیں ان کا فلیور اس کھیر میں پکنے کے بعد ایسے آتا ہے جیسے کھویا ہو تو وہ چیز آپ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر کھیر بنے گی اس کو اب ہم نے ادھر تقریباً ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ ساری چیزیں بہترین طریقے سے کھو جائیں کھیر ہماری بلکل تیار ہے صرف دس منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے چھے جب اس کا چولہ بند کر دی ہے اس پوائنٹ پہ اس میں ہم یہ کٹے ہوئے بادام ڈالیں گے کچھ اگر آپ اور بھی کوئی میوے ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور ان کو مکس کر دیں گے اس کھیر میں باقی کچھ گارنش کے لیے ہم اور بادام استعمال کریں گے یہ لگی یہ کھیر ہماری تیار ہے اب ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ کھیر سیٹ ہو سکے کیونکہ اس کا جو سئی فلیور ہے وہ تھنڈا ہونے کے بعد ہی آتا ہے اب اس کی سرونگ کے لیے میں یہ مٹی کی کنالی استعمال کر رہا ہوں چھوٹے سائز کی اس کو ہم فریج میں رکھیں گے سیٹ ہو جائے گی سرونگ کے لیے بھی بہترین ہے تھوڑا سا ٹیڈیشنل ٹاچا جاتا ہے کس طرح یہ گاڑیاں بھی گرم ہیں جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوگی بڑی زبردست سیٹ ہو جائے گی یہ کھیر کھیر اس میں ڈال لی ہے اس کے اوپر ہم بالکل باریک کٹے ہوئے کچھ پادام ہیں یہ ڈالیں گے اس کی گارنش کے لیے اور اس کھیر کو آپ نے رکھنا ہے فریج میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کو انشاءاللہ ٹیسٹ پہ کریں گے کیونکہ دیکھنے میں بہت بہترین لگ رہی ہے تو یہ کھیر ہماری سیٹ ہو جکی ہے یہ دکھیں تو جی ٹیسٹ کرتے ہیں اس کھیر کو بیس ملا رہا ہے بہت سادہ فلیور ہے لیکن کمال کا فلیور ہے تو اس کھیر کی ریسپی کو لازمی بنائیں گھر پہ کوئی دعوت ہو یا ویسے گھر پہ آپ بنا رہے ہو کمال کا دائکہ آئے گا اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ سے ضرور ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ